اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے بہترین سی بلیچ لے کر آئی ہوں اور یہ جو ہے حلدی چندن بلیچ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزرڈ بہت اچھا ہوتا ہے میں آپ لوگ اس کو لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں کیسے آپ کو اس کا انسٹر ریزرڈ ملتا ہے اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو فوری طور پر آپ اس کو لگا کر اور اپنے ہاتھوں کا کلر فیر کر سکتے ہیں فیس پر اس کو نہ لگائیں کیونکہ بلیچ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اپنے فیس کے اوپر لگا سکیں اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے پاؤں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں کے اوپر بازوں کے اوپر بھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ پاورڈر بھی ہے اور بلیچ کریم بھی ہے دونوں کو مکس کیسے کرنا ہے میں آپ کو بنا کے بھی دکھاتی ہوں اور لگانے کا طریقہ بھی دکھاتی ہوں اس کے اوپر سارے انسٹرکشنس دیئے گئے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے پر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے جو بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سکین کے اوپر ان کو براؤن کر دے گی جسے بال نظر نہیں آئیں گے اور آپ کا کلر بھی فیر کرتی ہے تو چلیں اس کو ہم بنا لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے باول لینا ہے اور کوشش کریں کہ شیشے کا باول نہ لیں پلاسٹک کے باول میں ہی اس کو بنائیں سب سے پہلے میں اس میں بلیچ جو کریم ہوتی ہے یہ والی یہ اپنی ساری اس میں ایڈ کرنی ہے اور یہ ہلتی اور چندن بلیچ ہے اس میں دونوں چیزیں یہ مکس کی گئی ہیں اسی وجہ سے یہ بالکل ہی نیچرل آپ کو ریزائل دیتی ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں اپنی سکین کے اوپر ساری کریم آگئی ہے اب آپ نے اس میں جو پاورڈر ایڈ کرنا ہے وہ ہاف ایڈ کرنا ہے پورا پاورڈر اس میں نہیں ایڈ کرنا کیونکہ پھر یہ آپ کے سکین جو ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے تو سائیڈ ایفیکٹس کے ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے پاورڈر میں کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاورڈر کی کوانٹیٹی کو کم ہی رکھنا ہے تو میں نے اس میں ہاف پاورڈر ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے دانے نہیں بننے چاہیے پاورڈر کی آپ نے اس کو اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ جیسے کریم ہوتی ہے ویسے ہی اس کا ٹیکسٹر آجائے دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو مکس کرتے رہیں اچھے سے اس کے بعد پھر ہم اس کو اپلائی کریں گے اور آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے اپنے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کے اوپر کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے سکن کو پہلے اچھے سے سابون سے دھولیں دھونے کے بعد اس کو ڈرائی کر لیں پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل کریمی فارم میں آ چکی ہے کریم اب میں اس کو لگا کے دکھا دیتیوں ایسے اپنے لیئر سی لگانی ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر پاؤں کے اوپر بھی اور اگر آپ نے ویکس کی ہوئی ہے تو آپ نے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پھر بلیش کریم کا استعمال کرنا ہے جس دن آپ لوگ ویکس کر رہے ہیں اسی دن بلیش کریم کا استعمال نہ کیا کریں کیونکہ ہمارے پورٹ اوپن ہوتے ہیں پھر اس کے سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں ہماری سکن کے اوپر اچھے تھی اس کو ایسے ہی آپ نے لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے لئے لازمی رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر پندرہ منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کو واش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو چکی ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ ابھی ہی اس کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں سکن کے اوپر کے کیسے فیر ہو رہا ہے جہاں پہ میں نے لگائی ہوئی ہے اور جہاں پہ نہیں لگائی تو اب میں واش کر کے دوبارہ آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو ریزائلٹ کلیر ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیا ہے اچھے سے اور آپ نے ہاتھوں کو سابون سے واش نہیں کرنا دو سے تین گھنٹے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں پونکو سابون سے واش کر سکتے ہیں ابھی آپ نے صرف سیمپل ہی واش کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلیر ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں نے لگائی ہوئی تھی بازو کے اوپر اور ہاں بازو کے اوپر میں نے نہیں لگائی تاکہ آپ لوگ کو فرق محسوس ہو سکے کہ کیسا ہے